اسلام علیکم ناظرین میں انام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے واقعہ نکالا ایسا لگتا ہے کہ شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کی مشکلوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے آج 20 اکتوبر 2021 کو فیصلہ آنا تھا شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کی زمانت کا جو کہ اس کے خلاف آیا ہے یعنی شاروخ خان کا بیٹا ابھی کچھ مزید عرصہ جیل میں رہے گا شاروخ خان کے بیٹے کے فون سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس نے نہ صرف پولیس کو حیران کیا بلکہ شاروخ خان خود بھی پریشان ہوا کیونکہ جس وقت فیصلہ سنایا جا رہا تھا شاروخ خان اور اس کی بیوی گوری خان وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے کیونکہ وہ اس نیت سے عدالت گئے تھے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو واپسی پہ گھر لیتے ہوائیں گے کیونکہ ان کو بڑا یقین تھا کہ اس کے بیٹے کی زمانت ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا آریان خان کے فون سے کیا ملا کیا صورتحال ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے سید علی حیدر اپ ڈیٹس کے نام سے یہ میرا نیا چینل ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کریں اس کی فیملی میں بھی اضافہ کریں تو دوستو تفصیلات یہ ہے کہ آریان خان کا فون اور اس کے فون میں ہونے والی ویٹس ایپ چیٹ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن اب پولیس نے باقاعدہ اس کا چالان پیش کیا اور چیٹ پیش کی عدالت کے اندر اس چیٹ میں آریان خان کی گفتگو دو لوگوں سے ہو رہی ہے ایک خاتون ہے اور ایک آدمی ہے چاہیے دونوں لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں اور یہ دونوں پر الزام یہ ہے اور خاص طور پر جو آدمی ہے جو خاتون ہے اس کا نام ہے منمن جمیدہ منمن جمیدہ جو ہے وہ خاتون ایسی ہے کہ جو ایک سٹرنگلنگ موڈل ایک ایکٹریس ہے لیکن اس کا رابطہ تھا ایک آدمی سے اسی آدمی کے بات کرو جو گرفتار ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ منشیات کا کوروبار کرتا ہے ایک بہت بڑا کارٹکل چلا رہا ہے انٹرنیشنل کارٹکل جسے کہتے ہیں وہ چلا رہا ہے ویٹس ایپ چیٹ اس کے شاروخ خان کے بیٹے کی اس خاتون سے ہے اور اس بندے سے ہے اب اس ویٹس ایپ چیٹ میں ذکر ہو رہا ہے کوڈ ورڈز کے اندر ذکر ہو رہا ہے منشیات کا منشیات کے لیندین کا جو انٹی نارکوٹکس وہاں کا ادارہ ہے زدادہ منشیات کا اس نے یہ عدالت کے اندر دلیل دی ہے کہ ہمیں اس بات کا شبہ ہے اور کافی حد تک گہرا شبہ ہے کہ آریان خان کا رابطہ ہے ایک عالمی سطح پر منظم قسم کے اس گرہوں سے جو منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور آریان خان صرف استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کو آگے بیچنے کا کام بھی کرتا ہے بڑے لیول پہ دیکھیں اگر دو چار پانچ گرام چرس آپ کے پاس سے برامد ہو جائے تو اتنی لمبی اس پہ کوئی بحث نہیں ہوا کرتی ہے دو چار دن میں زمانت ہو جائے کرتی ہے لیکن پتا چلے کہ آپ کے پاس اتنی منشیات برامد ہوئی ہے جو کہ کمرشلی استعمال ہو سکتی ہے تو پھر آپ لمبے گئے اب آریان خان ہوا یہ ہے کہ آریان خان کے پاس سے جب اس کو ریڈ کیا گیا جب گرفتار کیا گیا اس کی پارٹی کی ویڈیو بھی میں لگا چکا ہوں اوپر موجود ہے آپ کو لنک مل جائے گا جس میں میں نے دکھایا تھا کہ وہ پارٹی کس طرح کی تھی کیا ہو رہا تھا اس پارٹی کے اندر وہ پارٹی کی ویڈیو بھی ہے اچھا دوستو ہوا یہ کہ آریان خان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے اس کے قبضے سے کوئی منشیات نہیں ملی تھی البتہ آریان خان کا دوست ہے ارباز مرچنٹ ارباز مرچنٹ کے جوتے کے اندر چھپائیوی تھی اس نے منشیات یعنی چرس چھ گرام اس کی اس کی یوں کہہ لی اماؤنٹ تھی اب ہوا یہ کہ آریان خان بچے ہیں نا دونوں یہ تو جس وقت ذرا پولیس نے ڈاٹا مانٹا تو اس نے خود سے نکال کے ارباز مرچنٹ اس نے خود سے نکال کے دے دی اور آریان خان بھی بول پڑا کہ ہاں یہ ہماری ہی ہے ارہ بھئی اس کے پاس سے نکل رہی ہے تو کیوں بول رہا ہے کہ ہماری ہے ہوئی بول رہا ہے کہ ہماری ہے پھر یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں ارباز مرچنٹ اور آریان خان بہت عرصے ساتھ رہے ہیں اور کوٹ میں بھی پولیس نے یہی دلیل دی ہے کہ چونکہ یہ بہت اچھے دوست ہیں لہذا انہیں شک ہے کہ جو کام کرتے ہیں کٹھ ہی کرتے ہیں اچھا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جو آریان خان کا کیس ہے بڑا کمزور کیس ہے اس کی اب تک زمانت ہو جانی چاہیے لیکن جیسے کہ میں کوئی پہلے بتا چکا ہوں اس کے پیچھے ایک بقاعدہ ایجنڈا ہے لڑکا کرتا ہوگا چرس کا سوال میں یہ نہیں کہا رہا کہ دودھ کا دھولا ہے کرتا ہوگا لیکن دوستو اب آپ یہ دیکھو کہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور جو اڈانی پورٹ ہے بھارت کا جہاں سے تین ہزار کلو منشیات برامد ہوئی ہے اکیس ہزار کروڑ انڈیم روپیز میں اس کی مالیت ہے اب پاکستانی بیالیس ہزار کروڑ بنتے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اگین چونکہ اپنے بچھلے گند کو چھپانے کی کوشش کر دیئے مودی سرکار اس لیے انہوں نے آریان خان کو سکیپ گوڑ یا یوں کہہ لیں کہ چارہ بنایا ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ بیس اکتوبر کو بڑی آج تھی شارف خان کو اور اس کے بیوی کو اور گوری خان کو کہ جناب بیٹے کی زمانت ہو جائے گی بیٹے کو ساتھ لے کے چلیں گے زمانت نہیں ہوئی ہے اگلی تاریخ ابھی تک نہیں ڈالی ہے جب تک کے لیے آریان خان جیل کے اندر ہے اب میں بتا دوں آپ کو وہ حوالات میں نہیں ہے اب وہ جیل میں ہے قیدیوں کی زندگی گزار رہا ہے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ اس کی ماں باپ سے ویڈیو کال کروائی جاتی ہے چونکہ کرونا ہے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی تو ویڈیو کال کرائی جاتی ہے جو وکیل ہے اس سے بھی اگر بات کرنی ہو تو ویڈیو کال پر ہی بات کرنا پڑتی ہے تو اس کیس سے اپ ڈیٹ رہنے کیلئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا رہے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بات مجھے دیجئے